دل کی بات کر دی ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے دل کی بات کر دی ہے سونا آپ نے ان کا بیان ہم پہ جو حکمران مسلط ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے جس سے ہم جو دال لگانے سے باز نہیں آتے آج کر مسوم وہی ہے جس کو دال لگانے کا موقع نہیں ملا دیکھیں ہم مسجد کے جو ہیں ٹوٹیاں نہیں چھوڑتے وہاں سے جوتیاں اٹھا لیتے ہیں پین ہمیں باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں گلاس ہمیں باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں کہ وہ چیزیں اٹھا لے جاتے ہیں گٹر کے ڈھکن تک نہیں چھوڑتے تو حکمران ہمی میں سے تو آنے ہیں اور ان کا دیکھیں انہوں نے کیسی بات کیا ہے کہ ایسے جو مجودہ چودہ جماعتیں ہیں ملکے جو حکومت چلا رہے ہیں ایسے ظلم کر رہے ہیں جساں اوپر خدا ہے ہی نہیں کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں کوئی پکڑ ہونی نہیں ہیں اس حد تک جو ہے وہ مطلب اور کچھ غلطیاں ہو سکتے وہاں سے بھی ہوں لیکن دونوں سائیڈوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ آپ اور کمانڈر ہاؤس کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اپنے ورکرز کو لیکن ان ورکرز کے درمیان کوئی مشتل افراد تھے جو اکسا رہے تھے تو سب کے خلاف کاروی ہونے چاہیے جو وہاں پہ جتنے مجود تھے لیکن یہ عورتوں کو مارنا ایسے گھسیٹنا کشمیر میں ایسے تو ہوتا ہوگا مقبوضہ کشمیر میں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے دیکھیں پنجاب میں ہو رہا ہے اور کیسے عورتوں کو گ گھسیٹ رہے ہیں اور دیکھیں وہ ایک جو خدون ایجٹ خدون ان کے گھر میں جا کے اسے تشدد بنایا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی جو ایک لیڈر ہے اس کی ماں والد ہے تو نو ڈاؤٹ جو ہے فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس طرح بھی فوکس ہونا چاہیے کہ ایک بندی نے جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اس کے سر میں گولی مارنا بھی جائز نہیں ہے اور جو ہے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ایسے جو انہیں گھسیٹنا اور اس سے جو ہے دنڈے سے کبھی جو ہے محبت پیدا نہیں ہوتی محبت پیدا اگر آپ نے کرنی ہے تو اپنے جو ہے وہ عمال سے پیدا ہوگی آپ کا جو طریقہ کہا رہا ہے جس طرح سے آپ عوام کو سمجھا رہے ہیں اگر کوئی غلط بھی کام کر رہا ہے تو اسے آپ طریقے سے سمجھائیں گے تو ہے